یہاں سکلین کو کافی پریشانی ہو گئی ہے کیونکہ اشر کی ماں نے ڈیمانڈ کر دی ہے جو اس کی جائداد ہے اس کے نام کر دی جائے یہاں پہ پھر سکلین یہاں پہ کافی خوبصورت چال چلیں گے اور اشر کو بولیں گے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماہی نور کا جو ہے افیر چلا ہے کسی لڑکے کے ساتھ تو یہاں پہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں اشر اور ان کو بولتے ہیں جب تمہیں اس بات کا پتہ تھا تو تم نے ماں کو کیوں بولا اور یہ رشتہ کیوں کروایا یہاں سکلین بلکل انجان بن جاتے ہیں کہ بولتے ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہاری شادی یہاں پہ نہیں کروا انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا اور وہاں ماہی نور کافی افیر چلا رہی تھی اور یہاں پہ پھر ان کو غصہ آتا ہے اور یہ اپنا شادی کا کارٹ پھار دیتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ماہی نور کے ساتھ کیا کریں گے اور یہاں پہ ان کی والدہ نے شادی کی ڈیٹ بھی پکی کر چکی یہاں اشر اپنی والدہ کے اوپر کافی غصہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے بگر آپ نے شادی کی ڈیٹ کیسے فکس کر دی اور یہاں پہ پھر اور یہاں پہ تو گھر میں کافی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں شادی کی ماہیوں میں ماہی نور بیٹھ چکی ہوتی ہے اور یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے سب لوگ گانا بجانا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اشر کی ماں بھی بلکل خوش نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اشر کی ماں کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور یہاں پہ سکلین بھی کافی خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے کہ اب وہ اشر کیا کرے گا کیونکہ انہوں نے ساری سچائی بتا دی ہے اشر کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ماہی نور کی مہندی کتنی دیر تک چلتی ہے اور یہاں پہ پھر اگلے دن آتے ہیں اشر کافی غصے میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ سارے ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ صبح ہی صبح اشر یہاں پہ کیسے لیکن یہاں اشر کسی سے بات نہیں کرتے سیدھے جاتے ہیں وہ ماہی نور کے پاس وہ ماہی نور کو بولتے ہیں کہ تم نے مجھے انکار کیا تھا وہ میرے دل پہ بات لگی تھی اور اب میں تمہیں تللاق دیتا ہوں یہ بات سن کے ماہی نور کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے وہ سن کے یہ کافی حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم نے مجھ کو تللاق دی دی یہاں آشار ان کو بولتے ہیں کہ تم چھپ چھپ کے اپنے بوائی فرینڈ سے مل رہی تھی اسی وجہ سے میں نے تمہیں تلاک دے دی ہے اور یہاں آشار ان کو جاتاتے ہیں کہ کوئی انکار کرتا ہے تو کیسا دل میں لگتا ہے یہاں سکلین نے کافی زبرد شال چلی ہے اور ان کی پروپٹی بھی بچ گئی اب کیا ماہ نور کی شادی کس سے کروائیں گے کیونکہ جو لڑکا ان کو پسند کرتا تھا وہ کافی امیر بھی ہے اگر اس کی شادی ان سے کروا دیتے ہیں تو پھر وہ جرہیز بھی نہیں لے گا اور پروپٹی میں جو حصہ تھا وہ بھی نہیں مانگے گا ایسے اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے